سرچ پوائنٹ کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو انتہائی دلچسپ معلومات دینے جا رہے ہیں آج ہم دنیا کے دس طاقت ورطرین نیوکلر پاور رکھنے والے ممالک کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ جن سے کوئی بھی ملک جنگ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا ورنہ بہت باری قیمت چکانا پڑ سکتی ہے دوستو یہ ممالک ایسے ہیں کہ جنگ میں شکست یقینی ہو اور موت کے سوا کوئی دوسرا آپشن بچتا نہ ہو تو یہ فوری طور پر ایٹمی حملہ کر کے دشمن ملک کو بھی صفحہ ہستی سے مٹانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اس لیے ان ممالک سے کوئی بھی ملک بے وجہ پنگا نہیں لے گا پیارے دوستو دنیا کے ان دس ممالک میں کچھ ملک ایسے بھی ہیں جو کہ آفیشلی طور پر ایٹمی دماکے کر کے اپنی ایٹمی طاقت ہونے کا اعلان کر چکے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ صلاحیت تو حاصل کر لی مگر کچھ وجوہات کی بنا پر اعلان نہیں کر رہے ان ممالک میں دسویں نمبر پر آتا ہے ایران پیارے دوستو ایران دنیا بھر میں ایک نیوکلر پاور رکھنے والا ملک بن چکا ہے اس نے پچھلے کچھ سالوں میں کئی خفیہ طور پر نیوکلر تجربات بھی کیے ہیں جن کی وجہ سے ایران کو بہت سی بابنیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں ہو سکا کہ ایران کے پاس ایٹمی اتھیاروں کی تعداد کتنی ہیں پیارے دوستو ان ممالک میں سے نام نمبر پر آتا ہے نارتھ کوریا نارتھ کوریا نے اپنا پہلا نیوکلر تجربہ اختوبر 2006 میں کیا تھا اور اس کے بعد بہت سی تجربات کر رہا ہے کہا جاتا ہے کہ نارتھ کوریا کے پاس بڑی مقدار میں پلاٹینیم اور یورینیم موجود ہے جس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ابھی مزید ایسے ہی اتھیار بنائے جا رہے ہیں ناظرین گرامی آٹھوے نمبر پر آتا ہے اسرائیل اسرائیل کے پاس اس وقت تقریباً اسی کے قریب نیوکلر میزائل موجود ہیں جو کہ دنیا کے طاقتور ممالک میں شمار کیا جاتا ہے اس ملک نے ایٹمی پاور کو حاصل کرنے کی پہلی کوشش نوے کی دہائی میں کر دی تھی مگر انہوں نے کب اور کہاں تجربات کیے اور کس ملک کی مدد سے ایٹم بم بنایا یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہو سکا اسرائیل نے ابھی تک اپنے ایٹمی اتھیاروں کو خفیہ رکھا ہوا ہے اس لیے بہت سے ممالک اس بات کو بھی ابھی تک سمع نہیں پائے کہ واقعی ہی اسرائیل کے پاس ایٹمی اتھیار موجود بھی ہیں یا نہیں پیارے دوستو اس لسٹ میں ساتویں نمبر پر آتا ہے بھارت تقریباً ایک سو بیس نیوگلر میزائلوں کے ساتھ بھارت دنیا کے ساتویں نمبر پر مانا جاتا ہے انڈیا نے اٹھارہ مئی انیس سو چوہتر کو اپنا پہلا ایٹمی دھماکہ کیا جس کو سمائلنگ بھدہ کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے بعد انیس سو اٹھانوے میں ایک بار پھر نیوگلر میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا اس وقت بھارت کے پاس تقریباً ایک سو چالیس کے قریب نیوگلر اتھیار موجود ہیں پیارے دوستو پاکستان نے اٹھائیس میں انیس سو اٹھانوے کو نیوگلر میزائلوں کا پہلی بار کامیاب تجربہ کیا پاکستان کے پاس اس وقت لانگ رینج، شارٹ رینج اور میڈیم رینج کے علاوہ پانی کے اندر سے حملہ کرنے والے میزائل بھی موجود ہیں پاکستان دنیا کا وہ ملک بن چکا ہے جس کے پاس نیوگلر پاور ہونا پچاس سے زائد مسلم ممالک کی حفاظت سمجھا جاتا ہے اس وقت پاکستان کے پاس اٹھمی اتھیاروں کی تعداد ایک سو ساٹھ سے بھی زیادہ ہے نمبر فائیو ناظرین محترم پانچوے نمبر پر آتا ہے برطانیہ برطانیہ نے انیس سو بانوے میں اپنا پہلا نیوگلر اتھیار بنانے میں کامیابی حاصل کی تھی برطانیہ اٹھمی طاقت حاصل کرنے کے بعد اس وقت دنیا کا تیسرا ملک بن گیا تھا برطانیہ اس وقت درجن و جوری تجربات کر چکا ہے برطانیہ کے پاس اس وقت تقریباً دو سو پندرہ کے قریب نیوگلر اتھیار موجود ہیں نمبر فور پیارے دوستو دنیا میں مستقبل کا سوپر پاور کہلوانے والے چائنہ کی طاقت سے کوئی بھی نواقف نہیں ہے چین نے اپنا پہلا نیوگلر تجربہ چودہ جون انیس سو ستا سٹھ کو کیا تھا ایک ریپورٹ کے مطابق اب تک چین تیس کھولے میدان میں جبکہ بیس انڈرگراؤنڈ ٹیسٹ کر چکا ہے اور اب چین کے پاس دو سو نوے کے قریب جوری اتھیار موجود ہیں مگر ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چین مسلسل ہتھیار بنا رہا ہے جن کی تعداد آنے والے وقت میں دو گناہ ہو سکتی ہے نمبر تین فرانس دوستو یورپ کا یہ ملک نیوگلر اتھیار رکھنے والے ممالک میں اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے انیس سو سے لے کر انیس سو پچانوے کے درمیان فرانس نے کئی نیوگلر ٹیسٹ کیے تھے لیکن اس کے بعد فرانس کی حکومت نے اعلان کر دیا کہ اس کے بعد ہم مزید جوری اتھیار نہیں بنائیں گے اس وقت فرانس کے پاس تقریباً تین سو کے قریب نیوگلر اتھیار موجود ہیں پیارے دوستو نمبر دو پر آتا ہے امریکہ امریکہ ہی وہ دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے سب سے پہلے سونہ جون انیس سو پینٹالیس کو نیوگلر اتھیار بنایا اور اس کا استعمال کیا انیس سو پنجھتر میں جاپان کے شہروں پر جو بم گرائے گئے تھے وہ ایٹمی بم ہی تھے اس حملے کو آج تک کا سب سے دردناک خاصہ کہا جائے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی اب امریکہ کے پاس تقریباً پانچ ہزار پانچ سو پچاس کے قریب نیوگلر اتھیاروں کا ذکیرہ موجود ہے پیارے دوستو ایٹمی اتھیاروں کی دوڑ میں امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑ کر نمبر ایک پر سمجھا جانے والا ملک روس ہے جس کے پاس اس وقت تقریباً نیوگلر اتھیاروں کی تعداد 6930 ہے 1949 کو روس ایٹمی طاقت بن کر امریکہ کی آنکھوں میں چوبنے لگا جس کے وجہ سے روس اور امریکہ میں اتھیار بنانے کی دوڑ لگ گئی آج روس کے بنائے ہوئے اتھیار امریکہ سے کسی صورت بھی کم نہیں ہے پیارے دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ معلوماتی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اپسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیار رکھئے گا اللہ نگے باند